ایک بات یاد رکھئے گا دو چیزیں ہیں دین کا علم سیکھنا یہ ایک الگ چیز ہے اور دین کا علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ ایک الگ چیز ہے دو چیزیں الگ الگ ہیں دین کا علم سیکھنے کا بھی اسلام میں اللہ نے حکم دیا ہے اور دین کا علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے اب آپ اگر دین کا علم سیکھتی ہو ٹھیک ہے نا اس پر عمل نہیں کرتی تو آپ نے ایک چیز کو پورا کر لیا آپ سے آخرت میں سوال ہوگا دوسری چیز کا کہ آپ نے سیکھ تو لیا تھا لیکن عمل نہیں کیا لیکن اگر آپ یہ سوچو جیسا کہ شیطان ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر دین کا علم سیکھ لیا تو پھر جو یہ عمل نہیں کرو گے تو گناہ پڑھے گا تو اگر آپ دین کا علم سیکھو بھی نہ تو آپ نے دین کا علم بھی نہیں سیکھا تو اس پر عمل کہاں سے ہوگا تو دو چیزیں آپ چھوڑنے والے ہوگے اسی لیے دین کا علم سیکھنا چاہیے اور جتنا اپنی طاقت سے ہو سکے عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے کوشش ہی ہم نہ کریں تو پر دینڈے تو پڑھیں گے نا آخرت میں اللہ تو یہ کہتا ہے کوشش کرو کوشش ہی نہ ہم کریں اور یہ سوچتا ہے یار نہیں بھائی سیکھنا ہی نہیں ہے تو پر دینڈے تو پڑھیں گے نا دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو اسلام کو فالو نہیں کرتا اسلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا وہ دنیا میں بھی رسوہ ہوتا ہے آخرت میں بھی رسوہ ہوتا اسی لیے ظاہر ہے ہنڈریٹ پرسنٹ ہم جیسے کمزور لوگ تو عمل نہیں کر سکتے نا اسی لیے جتنا ہو سکے سیکھئے اور جتنا ہو سکے اس پر عمل کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اب میں ایک ایک کر کے نام بولوں گا کوئی پوچھے گا کچھ نہیں پوچھوں گا آج میں آپ لوگوں سے بہت ہو گیا آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہو آج میں آپ لوگ مجھ سے پوچھوں گا سب سے پہلے میں مائے کون کرنے کو کہوں گا آفرین سے آفرین اپنا مائے کون کر رہے اور مجھے یہ بتائے کہ کتنا انہیں اس کوڑ سے فائدہ ہو رہا ہے اور کتنا ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہاں میں نے کچھ اب سیکھ لیا ہے اسلام علیکم علیکم السلام بہت زیادہ قائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے مطلب کی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اتنا کچھ تو مطلب پہلے بہت بہت نئی کے برابر پتہ تھا اتنا کچھ پتہ چل رہا ہے اور الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کر رہی ہو دعا کریے دعا میں ہاتھ رکے اور پورا جتنا ہو سا کے اتنا اور کر رہے تھے ملیکل بہت اچھی بات ہے دوسرا میں نام لینے والا ہوں علینہ کا علینہ مجھے مائک آن کر کے بتائیں کہ کچھ سیکھنے کے بعد عمل کرنے کے بعد یہ جتنا بھی کچھ آپ جان رہی ہیں اس کا کچھ فائدہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہاں غائب ہو گئی ہیں میں نے تو ان سے مائک علینہ مجھے مائک آن کر کے بتائیں میری آواز پہنچ رہی ہے علینہ کے پاس علینہ نہیں آرہی میری آواز چلو خیر اچھا انوشہ ایرام مجھے بتائیں جی اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے بہت کچھ سیکھنے کے لئے مل رہا ہے اور بہت پائدہ بھی ہو رہا ہے بہت کچھ چیزیں مطلب جیسے بچتی زیور پڑھا ہوا ہے لیکن پتے بھی ہیں تو ہم خود سے پڑھتے ہیں میں کچھ سمجھ لب ایک دم کلیر سمجھنی آتا جو سننے سے آتا ہے سمجھانے سمجھنے سے آپ کے سمجھانے سے آتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو مجھے پڑھتے ہوئے نہیں اس ٹائم سمجھنے آئی تھی اب وہ اچھے سے سمجھنے ہیں مطلب آ رہی ہیں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اوروں کو بھی بتاؤں بہت اچھی بات ماشاءاللہ جی بس آپ دعا کیجئے کہ اللہ اور زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے ہمیں اور دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ چیز ہے کہ ہر چیز کتاب سے نہیں آسکتی اگر کتاب سے آسکتی نا تو کچن کی ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں آپ کوئی بھی مالی جی کوئی بھی ڈش ہم بناتے ہیں تو ساری ریسیفی کی ڈشیز جو ہیں کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی وہ آپ پڑھ کے ڈش نہیں بنا سکتی لیکن اگر آپ کسی کو استاز بنائیں گی تو مجھے بہت اچھے سے آ جاتی ہے اسی لئے اللہ کے نبی چیزیں استاز سے ہی آتی ہے میری ویڈیوز دیکھ کے بھی آپ اتنا نہیں سیکھ سکتی جب تک کہ آپ ڈائریکٹ مجھ سے نہ سیکھیں اسی لئے چلی یہ بہت اچھی بات ہے اگلا میں نام لہنا چاہوں گا گلستہ شیخ کا یہ مجھے بتائیں لیکن یہ چیز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو آپ کے اندر اتنا تو confidence ہونا چاہیے نا کہ آپ کسی کی بات کا جواب دے ساکھوں مثال کی طور پر آپ سے کوئی تلکو دین کی بات پوچھتا ہے تو جب آپ کے اندر اتنا ہیڈیٹیشن ہوگا کہ آپ صرف آن لائن نہ میں آپ کے سامنے ہوں نہ دوسرے سنبینٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اندر اتنا confidence تو ہونا چاہیے کہ اگر مان لیجیے دس لوگوں کے بیچ میں کوئی بندہ آپ سے کوئی بندی آپ سے پوچھتی ہے کوئی بہن آپ سے پوچھتی ہے درہ بتانا نماز کے فرض کتنا ہے تو آپ کے اندر اتنا confidence اور آپ کے اندر اتنی ہمت تو ہونا چاہیے کہ دس لوگوں کے بیچ میں آپ بتا سکو دیکھو نماز کے یہ فرض ہے تو میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں تو میری بات کا جواب دینے کی ہمت ہے آپ کے اندر پھلے سے ٹوٹے پوچھتا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سب کلاہ السلام علیکم سر السلام ہاں سر بہت پائدہ ہوا بھی کہ پتا چل رہا کہ فرض کیا ہے سنت کیا ہے اور سنت میں کچھ گلتی ہوتی تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نماز ہوئی کی نہیں ہوئی تو سیکھنے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ گلتی ہوئی تھی مطلب سنت چھوٹی تو نماز ہو گئی لیکن واپس جو پہلے پڑھ لیتے تھے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ واپس پڑھ لیتے میں بھی کبھی ایسا بہت بار کر رہی ہوں کہ پڑھ لیتی تھی سمجھ میں آتا تھا ہوئی نماز یا نہیں ہوئی تو دین سکھنے سے بہت فائدہ ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے آپ ہی سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ خوب ترقیاتا فق میں یہ جو ریکورڈنگ ہے وہ آپس بھیج دیں گے تھوڑا میں لکھتا ہی اور تھوڑا نہیں لکھتا ہے جیسے آپ بتائیں ایجینس کی جو نماز ریکورڈنگ میں بھیج دوں گا وہ تو میں اپلوڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ میں لکھ بھیج دوں گا اچھا میں اگلا نام لینا چاہوں گا کہاں چلا گیا یہ آفری لنجوم کا نام لینا چاہوں گا میں انہیں کہا ہو گیا شاید یہ بیرے سامنے اچھا گلستہ شیخ گلستہ شیخ اچھا ابھی کا ہوا ہے کنی زینب جی اسلام علیکم مجھے تو بہت کچھ سکھنے کو ملا ہے ہم بہت کچھ آپ سے سیکھے بھی اور ہمارے گھر کے جتنے لوگ سارے لوگ ہم سے ہی مسائل پوچھتے ہیں کہ آپ کلاس کرتی ہے تو بتائیے تو انہوں کو سم بہت کچھ بتاتے ہیں اور جو نہیں مالو رہا تو آپ سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت کچھ سکھنے کو ملا ہے آپ سے اور انہوں کو بہت خوبی ہوتی ہے کہ سب ہم پڑھ رہے ہیں اور سکھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے چلی ہے میرے اببو ہے نا وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کیا آپ بات کریں گے میرے اببو سے موبائل پر مجھے میسیج کر دینا ٹھیک ہے میں بات کر لوں گا ٹھیک ہے اچھا اگلا نام ہے مسکان خان مسکان مستیو صاحب مستیو صاحب مجھے مطلب جیسے میں آپ کا کورس جوائن کیا تھا اس سے پہلے مجھے بہت سے چیزیں نہیں آتی تھی جسے کی نماز میں میں پڑتی تو تھی لیکن بہت سی چیزیں میں نہیں پڑتی تھی جیسے بوزو بھی مجھے تھوڑا ڈھنگتا نہیں آتا تھا میں آپ کی ویڈیوز لگ بھگ ڈھائی جب سے آپ ویڈیو ریالٹی تب سے دیکھ رہی ہوں میں اور میری امیرے تو میں نے بہت زیادہ سیکھا ہے اور میں ابھی مطلب ڈاکٹر کے تیاری کر رہی ہوں لیکن ابھی میرے تیاری چل نہیں رہی ہے اس لیے میں آپ کی کلاس کا ویڈ کرتی رہتی ہوں ہمیشہ اور جب میں نے ساری ویڈیو آپ کی روزانہ میں دن میں دس یا پندرہ ویڈیو دیکھتی اور انہیں لکھتی ہوں اور آپ کی ویڈیو مجھے بہت زیادہ اچھ لگتی ہے مجھے بہت زیادہ ملا ہے مجھے بہت زرینہ اپنا مائے کون کر کے بتائیں زرینہ السلام علیکم مجھے صاحب السلام ورحمت اللہ ہم آمرا سے ہے مجھے صاحب ہمارا لینگز تھوڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آپ سے بہت علم سیکھا ہے مجھے صاحب شکایت ہے شکایت ہم آج اس بات میں پڑے پڑے سویں گے آپ کی علم ہمیں سب کو بتاتے ہیں آپ سے قرآن بھی سیکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے جزاکم اللہ چلیے اگلا نمبر ہے رضیہ سلطانہ کا یہ اپنا مائے کون کر کے بتائیں اسلام علیکم موسیقی جا بتاؤں میں تو ابھی جانا مجھے بات کرنا ہے مجھے بتائیں نہیں تو اب ایک پر بات نہیں آپ نے بس یہ بتائیں کہ آپ نے جو بھی کچھ سیکھا ہے کچھ لگ رہا ہے آپ کو کہ ہاں کچھ آیا بہت کچھ بہت کچھ ایسے کب سے کلاس کلاس کرنی پائے ہیں پروبلم ہو جاتا ہے اس کو جیسے کبھی کبھی کرنی پاتے مر پہلے سے ہم آپ کو دو ہو جائے انہیں سے جان لیں انہیں سے لے کر اب تک بہت کچھ سیکھنے کی ملا ہے آپ کا سروسی لے کے اند تک ابھی تک یہ بھی ویڈیو ہے ہر ایک دو بار تم بڑھ کر کے جی پرسٹ ویڈیو دوہ جہا ٹھارہ ساہ چھپڑس آگست 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 ہمیں اگر آپ مجھے بہت کچھ ملا ہے سیکھنے کو اس کلاس سے پہلے میرے اندر کانپرنس بھی نہیں تھا کیونکہ میں کبھی باہر نہیں گئی تھی لیکن پھر میری بھابی نے مجھے بتایا دین کی کلاس کے بارے میں وہ آپ کی دیکھتی ہیں زیادہ تر دونوں نے بتایا تھا پہلے میں قرآن کے معنی پڑھتی تھی تو اس میں سب کچھ سمجھتے نہیں آ پاتا خود سے لیکن جب آپ بتاتے ہیں تو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا نماز کے بارے میں جو ہماری کچھ غلطیاں تھی وہ بھی کافی حد تک اللہ کے شکر سے ختم ہو گئی ہے اور کوشش کروں گی کہ پوری طرح سے ختم ہو جائیں اور پلاس میں سے جیسے آپ نے بتایتے بغیرہ تو میں لکھ نہیں پائی تھی آپ مجھے بھیج دیں گے ہاں میں انشاءاللہ ساری کلپ لوگ کو بھیج دوں گا اور ٹھیک ہے کلپ بھیج بہت بہت شکریہ کوئی اور رہ گیا بتانے کو کسی اور کو بتا رہے ایک سوال اور ہے میرا گل گل رہی ہوں سن دعائیں تو ان سارے قرآن کے جو آیت رہے گی وہ بھی اگزام میں آگی نہیں اس میں تو صرف یہ پوچھے قرآن کے آیت نہیں آئیت نہیں آئیت جو حدیث آپ لوگ مجھے ایک تو آپ سے دعا بھی درخواست نہیں میرے بھائی کو بھائی ہیں ان کو بین تیم آئیت نوز ہوا ہے آپ سے اور سبھی بہن وں سے دعا کریں درخواست لیکن دعا کریں کہ اللہ خوش دی اور آپ کے کورس کے مطالق جہاں تک ہے تو شاید بیان سے باہر ہے اور اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میرے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی سلاس سمجھیں اور جو چھوٹی موٹی گلتی ہم لوگ اکثر کر جاتے ہیں نمازوں میں ان سب کو دور کرنے کا موقع مل سکر الحمدلللہ جزا کر اللہ اللہ کی جان کر دیکھو یہ چالیس دن کا جو کورس ہے اس میں میں سب کچھ آپ کو نہیں سکھا سکھا سکتا ہوں یہ بالکل فیٹ ہے لیکن اس چالیس دن کے کورس کا جو مطلب ہے اور جو مقصد وہ یہ ہے کہ ٹائم سے پہلے فارغ ہو کر بیٹھ جائے کریں اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت